بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پرغرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے قومی اسملی کا جو اجلاس جاری ہے جس میں ارکان قومی اسملی نے حلب بھی اٹھایا سپیکر ڈپٹی کمیشنر کا الیکشن بھی ہوا وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہوا اور لیکن ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قومی اسملی کے اجلاس میں جس قسم کا رویہ سیاستدانوں نے اپنا رکھا ہے شاید لوگ اس رویہ سے پریشان ہو کر تنگ آ جائیں اور ان سیاستدانوں کو پھر وہ اس اسملی تک جانے کا موقعی فرام نہ کریں انہیں ووٹ ہی نہ دیں علاقوں میں ہی انہیں شکست فاسدیں تاکہ یہ جو سیاسی رانمہ جنہیں عوام نے نمہندے بنا کر ایوان کے اندر بجوائے اور ایوان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں وہ انتہائی باعث شرم ہے اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اسی طرح تنقید اسی طرح گالی گلوچ نارے بازی ہوتی رہی تو پھر شاید قومی سملی کے اجلاس کے اندر کسی دن کوئی ایسا بھڑا نہ پڑ جائے جو ملک کی آہ مزید بدنامی کا سبب بنے تو پیارے دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شویر کریں اور ہم بات کر رہے ہیں قومی سملی کے اس ہنگامہ سید اجلاس کی اس ہنگامہ خیض اجلاس میں جس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے جس طرح کے ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے جس قسم کا رویہ ان ارکان قومی سملی نے اپنا رکھا ہے کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے کوئی کسی کو ڈاگو کہہ رہا ہے کوئی کسی کو گھڑی چور کہہ رہا ہے اور یہ جو معاملات ہے یہ کافی حد تک بکڑتے چلے جا رہے ہیں بلکہ آج تو بلاول بٹوزرداری نے بھی اس بات کا خرچہ ظاہر کیا ہے کہ اجلاس کے اندر جس قسم کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ قطعا ذمہ دار سیاست دانوں کا رویہ نہیں ہے بلکہ اس حوالے سے تو ایک پریشانی کی قیفیت ہے کہ جس انداز سے آہ تحریک انصاف کے حمایت جاعتہ سنی اتحاد کانسل کے جو ارکان قومی اساملی ہیں وہ جس انداز سے آہ قومی اساملی کے اندر شور شرابہ کر رہے ہیں ظاہر ہے اس شور شرابے کا دوسری حکومتی جماعت بھی جواب دے گی ان کے ارکان جواب دے رہیں گے دیں گے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کل ایسا واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا کہ جب آہ سنی اتحاد کانسل کے دوست اتجاج کر رہے سے نعرے بازی کر رہے سے جو کچھ ایوان کے اندر ہو رہا تھا ان کے پاس مسلم لیگ نون کے عطا تارڈ بھی قریب گیا تھے ہو سکتا کہ کوئی اس وقت کوئی واقعہ پیش آ جاتا یا عطا تارڈ اور سنی اتحاد کے جو ارکان ہیں ان میں کوئی جڑائی ہو جاتی گتم گتا ہو جاتے برحال حنیف وبازی نے بڑی سینف کا مزارہ کیا اور وہ عطا تارڈ کو وہاں سے لے کر پیچھے عوان میں لے آئے برحال جو کیفیت چڑھ رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرح کی اگر رویہ رہا اسی طرح کی کالی کلوچ نعرے بازی ہوتی رہی قومی اسمبلی کے اندر تو پھر آہ خیال کیا جا سکتا بلکہ ہم خدشے کا اجدار کرتے ہیں کہ پھر قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے قومی اسمبلی کے اندر کوئی عرقان اسمبلی کے درمیان ایسی گڑبر یا ایسا پھڑا یا فساد نہ کھڑا ہو جائے جو کہ آہ نہ صرف ملک کی بدنامی کا سواب بنے بلکہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی واقعات ہو گئے تو پھر شاید اس اسمبلی کا چلنا ہی مشکل ہو جائے بلکہ حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ دوسری سیٹ سے یہ آہ پلیننگ کیار کر لی گئی ہو کہ اتنا شور کرنا ہے اتنا آہ کپ ڈالنی ہے قومی اسمبلی کے اندر تاکہ حالات اسی طرح آہ درگ دگرگو رہیں اور اسی طرح کی یہ صورتحال ہوگی تو پھر شاید قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کہیں گرمی سردی اس سر تک نہ چلی جائے کہ فساد کھڑا ہو جائے اور اس سے کچھ بھی رونما ہو سکتا ہے بہرحال ان سیاستدانوں کو ان سیاسی جماعتوں کو اپنے ارکان اسمبلی کو سمجھانا چاہیے کہ یہ اسمبلی ہے پچیس کروڑ عوام کی اسمبلی ہے عوام نے ان لوگوں کو منتخب کر کے آہ قومی اسمبلی کے اندر شور شرابے یا لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں پیچا بہرحال آہ جو محسوس ہو رہا ہے جس قسم کے حالات وہاں پیدا کیے جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کسی دن اس اجلاس کے اندر کوئی ایسا پھڑا نہ پڑ جائے جو پاکستان کی جگہ سائی کا بحث بنے بلکہ ان سیاستدانوں کے چینوں پر بھی وہ ایسا آہ آہ دھپا لگ جائے کہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر یہ واقعات رورم ہوئے ہیں بہرحال اس سوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی قائدین ہیں جن میں میاں نواز شریف زرداری صاحب شواز شریف مولانا فضل الرمان محمود خان اچکزئی خالد محمود صدیقی اور بانی تحریک انصاف کا رول بھی بڑا کولیدی ہے ان سب کو سوچنا چاہیے یہ ایوان ہے اس ایوان کی خاطر یہ لوگ الیکشن لڑ کر سامنے آئے اس ایوان میں جانے کیلئے ہی الیکشن لڑا گیا ہے اگر اس ایوان کی اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر تحین ہوگی تو ہم نہیں سمجھتے پھر ان سیاستدانوں کو کوئی پاکستان کا زیش اور شہری آہ ان کے کردار کو اچھا سمجھے بلکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیاستدان اپنے ہاتھوں ہی اپنی بسات لپیٹ لیں اور جمہوریت کو آہ کے لیتے لیتے جمہوریت کا گلہ ہی نہ گھونٹے سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ سلام عورسیز اللہ حافظ